میرے بھائیوں لوگ کہتے ہیں کہ موڈی ظالم ہے میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان موڈی سے بڑا ظالم ہے کیونکہ ہندوستان کا مسلمان صبح اٹھنے سے لے کر آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو سونے تک نجانے کتنی بار نبی کے سنتوں کا جنازہ نکال دیتا ہے ہمارے نبی اپنے صحابہوں کے ساتھ ایک بار گزر رہتے راستے سے راستے میں انہیں ایک پتھر دکھا نبی پتھر کو پکڑتے ہیں اور راستے کے کنارے میں فیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے صحابہوں سے کہ اگر تمہیں راستے میں کوئی رکاوٹ دکھے تو تم اسے ہٹا دو تاکہ تمہارے بات جو آئے اسے پریشانی نہ ہو تو صحابہوں نے اس بات پہ اتنا عمل کیا کہ کئی سالوں کے بعد ایک یہودی کا گروپ اس راستے سے گزر رہا تھا اسی راستے سے اور راستے میں ایک پتھر گراؤا دیکھتا ہے تو پتھر کو دیکھ کر گلتا ہے کہ شاید اس راستے سے مسلمان نہیں گزرا میرے بھائیو وہ تھا ان کا ایمان اور ہم آج کہیں بھی بم فٹتا ہے تو گولتے ہیں شاید مسلمانی ہوگا کہیں بھی گولیاں چلتی ہے تو کہتا ہے مسلمانی ہوگا یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان ہوگا اپنے اندر جھاک کر دیکھیں کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آیا ہم پہ کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہم سے میں بھٹکل کی لوگوں سے نہیں گول رہا اور بھٹکل کی لوگوں کے ذریعے میں ہندوستان تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں ایک پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے ایک بوری عورت کو دیکھتے ہیں وہ اپنے سامان کو لے کر کھڑی تھی تو مزدور کا انتظار کر رہے تھی تو نبی کریم جاتے ہیں کہتے ہیں میری ماں میں تمہارا مزدور بن جاؤں کیا وہ پورے کائنات کے سردار مزدور بننے کو تیار ہو گئے اور آج ہم اگر کوئی جودہ پلٹ رہا ہوتا ہے تو اسے سیدھا نہیں کر سکتے یہ ہمارے مسلمانوں کی آج ہی وہ اکر ہے پتہ نہیں کس بات کی اکر میں جی رہے ہیں جس کی امت اس بات کی اکر میں جی رہی اس کا رسول دوسروں کی مزدوری کرنے کو تیار ہو گیا تھا کہتے ہیں اے ماں جی میں تمہاری میں مزدور بن جاؤں تمہارا ماں جی کہتی ہے وہ بوری عورت کہتی ٹھیک ہے تو مجھے مکہ کے باہر چھوڑ دو نبی کریم اس بوری عورت کو مکہ کے باہر چھوڑنے جاتے ہیں راستے میں بوری عورت کہتی کوئی محمد آیا ہے کوئی جادوگر ہے اور گالیا دینے لگتی محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم پیار سے شانتی سے مسکراتے میں ان کی بات سنتے ہیں مکہ کے باہر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں اور جب واپس ہو رہے ہوتے تو بوری عورت پوچھتی ہے بیٹا تو نے میری مزدوری کی ہے مزدوری تو لے جا کہتے ہیں نہیں نہیں رہنے دو ماں تو کہتے ہیں چھوڑنا نام تو بتا جا تو کہتے ہیں میرا نام محمد ہے وہی محمد جسے تو گالی دے رہی تھی میرے پیارے بھائیوں ہم اس نبی کی امت ہے اس بات کو نہ بھولے ہمارے نبی سے زیادہ برا مثال سیکیولرزم کا اس دنیا میں نہیں ہے جس نے مزدوری کی اس غیر قوم عورت کی جو ان کو گالیاں دے رہی تھی مسکراتے ہوئے اس کا کام کر دیا اس نبی کی امت ہے ہم جب طائف میں گئے تو انہیں اتنی پتھر ماری گئی کہ ان کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا تو جبریل نامین نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے تو ہم طائف ایک ویلی میں تھا تو دو پہاڑ کے بیچ میں طائف والے لوگوں کو ہم کچل دیں گے ہمارے نبی غائل حال میں بھی پتھر کھا کے بھی کہتے ہیں میں تو یا رحمت کیلئے آیا ہوں میرے بھائیوں اس نبی کی امت ہے اس بات کو ہم نہ بھولیں جس دن مسلمان اپنے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنا بند کر دے گا اس دن ہماری تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ